کہ شوہر بیوی کو عبرو بنوانے کے لئے بار بار کہتا ہے تو کیا اس کی بات مان سکتے ہیں یہ شاید کسی خاتون کا سوال ہے کہ اگر شوہر ایک کام جو کی غلط ہے اس کے لئے بار بار فورس کرتا ہے تو کیا اس غلط کام کو ہم شوہر کے حکم دینے پر مان سکتے ہیں اطاعت کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ اس طرح کے جتنے بھی سوالات آتے ہیں خواتین کی طرف سے عورتوں کی طرف سے کہ شوہر یہ کرنے کے لئے کہ شوہر یہ کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے ایسا کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے ویسا کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات پوچھنے سے پہلے اپنی نیتیں درست کرنے ہیں ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں لیکن نیتیں ٹھیک ہونے چاہیے درست ہونے چاہیے شوہر کئی دفعہ ایک جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے بیوی سے اور وہ اس کو نہیں مان رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہی ہوں جبکہ شوہر کی اطاعت کیلئے ایک بیوی کو بہت زیادہ تاقید کی گئی بلکہ بعض کیسے میں تو فرشتوں کی لانت برسائی گئی ہے اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو اگر خواتین اس بات کو لے کے فکر مند ہیں کہ شوہر ناجائز مطالبہ کر رہا ہے ہم اس کو کیسا پورا کریں تو ان کو اس سے زیادہ کہیں اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ شوہر کے جو جائز مطالبات ہیں اسے ہم کتنا پورا کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کسی مفتی کا سہارا کہ شوہر پوچھ رہا ہے مفتی صاحب نے کہا ایسا نہیں کرنا اسے نہیں کریں گے اور جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو مارکٹ میں جانا ہو کہیں اور گھومنا فرنا ہو کہیں تفریح کرنا ہو شوہر کی آت نہیں ہے وہاں کسی مفتی سے سوال نہیں ہوگا کہ شوہر منع کر رہا ہے وہاں جانے سے ہم جائیں کی نہ جائیں لیکن جس چیز کو نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لئے دین کا سہارا لے جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ جو بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن و حدیث کے اصولوں کا حکامات کا پتا کریں شوہر صرف ایک ہی چیز کا حکم تو نہیں دیتا ہوگا اگر کبھی وہ غلط چیز کا حکم دے رہا تو کبھی تو جائے چیز کا بھی حکم دیتا ہوگا تو ساری چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کیا تعاقید کی اب رہا یہ جو خاص مسئلہ کی غلط کام کے لئے حکم دے رہا ہے تو ہم مانے کی نہ مانے تو اس کے تعلق سے ایک اصولی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر بیس جار چھ سو چوان حکم بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاعت لأحد فی معسیت اللہ کہ اللہ کی معسیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی یہ ایک اصولی بات ہے کوئی بھی ہو اگر وہ اللہ کی معسیت کا حکم دیتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف حکم دیتا ہے اللہ اس کی رسول کی مخالفت کا حکم دیتا ہے تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وقت کا خلیفہ ہو وقت کا امام ہو مسجد کا امام ہو آپ کے علاقے کا اگوا ہو کوئی لیڈر ہو کوئی بھی ہو جن کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا گیا یہ سب والدین ہی کیوں نہ ہو ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم ہے لیکن اگر ماں باپ اللہ کی معسیت کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانا ہے علماء کی اطاعت کا بھی حکم ہے علماء جو کہیں اس کو ماننا چاہے لیکن اگر کوئی علم قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر تو وہاں اطاعت نہیں ہے تو یہ اصولی بات ہے لَا تَعَتَ لِأَحَدٍ فِي مَأَسِيَتِ اللَّهِ کہ اللہ کی معسیت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے جو دیگر مقامات پر حکم دیا امیر کے اطاعت کرو خلیفہ کے اطاعت کرو علماء کے اطاعت کرو اے امام کے اطاعت کرو ماں کے اطاعت کرو باپ کے اطاعت کرو وغیرہ وغیرہ یا بیوی کے لئے شوہر کے اطاعت کرو یہ ساری باتیں اپنی اگر پر ٹھیک ہیں ان سب کی اطاعت کی جائے گی لیکن یہاں یہ اصول ہونا چاہیے کہ اطاعت تب تک ہے جب تک یہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے دیں لیکن ان میں سے کوئی بھی چاہے خلیفہ ہو امیر ہو شوہر ہو عالم ہو امام ہو کوئی بھی ہو ان میں سے کسی نے بھی اگر قرآن و عدیث کے خلاف کوئی بات کہا حکم دیا اور کہا مانو تو ایسے موڑ پر ان کی بات ماننا ضرور نہیں ہے تو یہ جو سوال ہے کہ شوہر غلط چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات مانے گی تو یہ صرف شوہر ہی کا مسئلہ نہیں کوئی بھی شخص جس کی اطاعت ہمارے لئے ضروری ہے وہ اگر اللہ کی معصیت میں کوئی حکم دیتا ہے تو وہاں پر اس کیا حکم نہیں ماننا ہے اس کی بات نہیں ماننی ہے اور یہاں پر اس کی بات نہ مان کر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے کیونکہ جس نبی نے یہ کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو اسی نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ قرآن و عزیز کے خلاب بات کریں گے شریعت کے خلاب بات کریں گے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں